سیواز کے امیر حسام الدین سے ملے گیا تھا اس سفر کے اختتام پر یا تو کوپیکٹس دنیا میں رہے گا یا پھر ہماری جد و جہد جاری رہے گی سلطان غیاس الدین اور ان کی والدہ ماں پاری خاتون میرل سے کہی گئے ہیں امیر کامگیری مر گئے تو کوپیک ان کی لشکر پر بھی قابض ہو جائے گا ریاست میں اس کی اہمیت اور اس کا لشکر مزید طاقتور ہو جائیں گے سیواز کے امیر حسام الدین سے ملے گیا تھا اس سفر کے اختتام پر یا تو کوپیکٹس دنیا میں رہے گا یا پھر ہماری جد و جہد جاری رہے گی سلطان غیاس الدین اور ان کی والدہ ماں پاری خاتون میرل سے کہی گئے ہیں امیر کامگیری مر گئے تو کوپیک ان کی لشکر پر بھی قابض ہو جائے گا ریاست میں اس کی اہمیت اور اس کا لشکر مزید طاقتور ہو جائیں گے سیواز کے امیر حسام الدین سے ملے گیا تھا اس سفر کے اختتام پر یا تو کوپیکٹس دنیا میں رہے گا یا پھر ہماری جد و جہد جاری رہے گی سلطان غیاس الدین اور ان کی والدہ ماں پاری خاتون میرل سے کہی گئے ہیں امیر کامگیری مر گئے تو کوپیک ان کی لشکر پر بھی قابض ہو جائے گا ریاست میں اس کی اہمیت اور اس کا لشکر مزید طاقتور ہو جائیں گے سیواز کے امیر حسام الدین سے ملے گیا تھا اس سفر کے اختتام پر یا تو کوپیکٹس دنیا میں رہے گا یا پھر ہماری جد و جہد جاری رہے گی سلطان غیاس الدین اور ان کی والدہ ماں پاری خاتون میرل سے کہی گئے ہیں امیر کامگیری مر گئے تو کوپیک ان کی لشکر پر بھی قابض ہو جائے گا ریاست میں اس کی اہمیت اور اس کا لشکر مزید طاقتور ہو جائیں گے سیواز کے امیر حسام الدین سے ملے گیا تھا اس سفر کے اختتام پر یا تو کوپیکٹس دنیا میں رہے گا یا پھر ہماری جد و جہد جاری رہے گی سلطان غیاس الدین اور ان کی والدہ ماں پاری خاتون میرل سے کہی گئے ہیں امیر کامگیری مر گئے تو کوپیک ان کی لشکر پر بھی قابض ہو جائے گا ریاست میں اس کی اہمیت اور اس کا لشکر مزید طاقتور ہو جائیں گے سیواز کے امیر حسام الدین سے ملے گیا تھا اس سفر کے اختتام پر یا تو کوپیکٹس دنیا میں رہے گا یا پھر ہماری جد و جہد جاری رہے گی سلطان غیاس الدین اور ان کی والدہ ماں پاری خاتون میرل سے کہی گئے ہیں امیر کامگیری مر گئے تو کوپیک ان کی لشکر پر بھی قابض ہو جائے گا ریاست میں اس کی اہمیت اور اس کا لشکر مزید طاقتور ہو جائیں گے سیواز کے امیر حسام الدین سے ملے گیا تھا اس سفر کے اختتام پر یا تو کوپیکٹس دنیا میں رہے گا یا پھر ہماری جد و جہد جاری رہے گی سلطان غیاس الدین اور ان کی والدہ ماں پاری خاتون میرل سے کہی گئے ہیں امیر کامگیری مر گئے تو کوپیک ان کی لشکر پر بھی قابض ہو جائے گا ریاست میں اس کی اہمیت اور اس کا لشکر مزید طاقتور ہو جائیں گے سیواز کے امیر حسام الدین سے ملے گیا تھا اس سفر کے اختتام پر یا تو کوپیکٹس دنیا میں رہے گا یا پھر ہماری جد و جہد جاری رہے گی سلطان غیاس الدین اور ان کی والدہ ماں پاری خاتون میرل سے کہی گئے ہیں امیر کامگیری مر گئے تو کوپیک ان کی لشکر پر بھی قابض ہو جائے گا ریاست میں اس کی اہمیت اور اس کا لشکر مزید طاقتور ہو جائیں گے سیواز کے امیر حسام الدین سے ملے گیا تھا اس سفر کے اختتام پر یا تو کوپیکٹس دنیا میں رہے گا یا پھر ہماری جد و جہد جاری رہے گی سلطان غیاس الدین اور ان کی والدہ ماں پاری خاتون میرل سے کہی گئے ہیں امیر کامگیری مر گئے تو کوپیک ان کی لشکر پر بھی قابض ہو جائے گا ریاست میں اس کی اہمیت اور اس کا لشکر مزید طاقتور ہو جائیں گے سیواز کے امیر حسام الدین سے ملے گیا تھا اس سفر کے اختتام پر یا تو کوپیکٹس دنیا میں رہے گا یا پھر ہماری جد و جہد جاری رہے گی سلطان غیاس الدین اور ان کی والدہ ماں پاری خاتون میرل سے کہی گئے ہیں امیر کامگیری مر گئے تو کوپیک ان کی لشکر پر بھی قابض ہو جائے گا ریاست میں اس کی اہمیت اور اس کا لشکر مزید طاقتور ہو جائیں گے سیواز کے امیر حسام الدین سے ملے گیا تھا اس سفر کے اختتام پر یا تو کوپیکٹس دنیا میں رہے گا یا پھر ہماری جد و جہد جاری رہے گی سلطان غیاس الدین اور ان کی والدہ ماں پاری خاتون میرل سے کہی گئے ہیں امیر کامگیری مر گئے تو کوپیک ان کی لشکر پر بھی قابض ہو جائے گا ریاست میں اس کی اہمیت اور اس کا لشکر مزید طاقتور ہو جائیں گے سیواز کے امیر حسام الدین سے ملے گیا تھا اس سفر کے اختتام پر یا تو کوپیکٹس دنیا میں رہے گا یا پھر ہماری جد و جہد جاری رہے گی سلطان غیاس الدین اور ان کی والدہ ماں پاری خاتون میرل سے کہی گئے ہیں امیر کامگیری مر گئے تو کوپیک ان کی لشکر پر بھی قابض ہو جائے گا ریاست میں اس کی اہمیت اور اس کا لشکر مزید طاقتور ہو جائیں گے سیواز کے امیر حسام الدین سے ملے گیا تھا اس سفر کے اختتام پر یا تو کوپیکٹس دنیا میں رہے گا یا پھر ہماری جد و جہد جاری رہے گی سلطان غیاس الدین اور ان کی والدہ ماں پاری خاتون میرل سے کہی گئے ہیں امیر کامگیری مر گئے تو کوپیک ان کی لشکر پر بھی قابض ہو جائے گا ریاست میں اس کی اہمیت اور اس کا لشکر مزید طاقتور ہو جائیں گے سیواز کے امیر حسام الدین سے ملے گیا تھا اس سفر کے اختتام پر یا تو کوپیکٹس دنیا میں رہے گا یا پھر ہماری جد و جہد جاری رہے گی سلطان غیاس الدین اور ان کی والدہ ماں پاری خاتون میرل سے کہی گئے ہیں امیر کامگیری مر گئے تو کوپیک ان کی لشکر پر بھی قابض ہو جائے گا ریاست میں اس کی اہمیت اور اس کا لشکر مزید طاقتور ہو جائیں گے سیواز کے امیر حسام الدین سے ملے گیا تھا اس سفر کے اختتام پر یا تو کوپیکٹس دنیا میں رہے گا یا پھر ہماری جد و جہد جاری رہے گی سلطان غیاس الدین اور ان کی والدہ ماں پاری خاتون میرل سے کہی گئے ہیں امیر کامگیری مر گئے تو کوپیک ان کی لشکر پر بھی قابض ہو جائے گا ریاست میں اس کی اہمیت اور اس کا لشکر مزید طاقتور ہو جائیں گے سیواز کے امیر حسام الدین سے ملے گیا تھا اس سفر کے اختتام پر یا تو کوپیکٹس دنیا میں رہے گا یا پھر ہماری جد و جہد جاری رہے گی سلطان غیاس الدین اور ان کی والدہ ماں پاری خاتون میرل سے کہی گئے ہیں امیر کامگیری مر گئے تو کوپیک ان کی لشکر پر بھی قابض ہو جائے گا ریاست میں اس کی اہمیت اور اس کا لشکر مزید طاقتور ہو جائیں گے سیواز کے امیر حسام الدین سے ملے گیا تھا اس سفر کے اختتام پر یا تو کوپیکٹس دنیا میں رہے گا یا پھر ہماری جد و جہد جاری رہے گی سلطان غیاس الدین اور ان کی والدہ ماں پاری خاتون میرل سے کہی گئے ہیں امیر کامگیری مر گئے تو کوپیک ان کی لشکر پر بھی قابض ہو جائے گا سلطان غیاس الدین اور ان کی والدہ ماں پاری خاتون میرل سے کہی گئے ہیں سلطان غیاس الدین اور ان کی والدہ ماں پاری خاتون امیر کامگیری مر گئے تو کوپیک ان کی لشکر پر بھی قابض ہو جائے گا ریاست میں اس کی اہمیت اور اس کا لشکر مزید طاقتور ہو جائیں گے سیواز کے امیر حسام الدین سے ملے گیا تھا اس سفر کے اختتام پر یا تو کوپیکٹس دنیا میں رہے گا یا پھر ہماری جد و جہد جاری رہے گی سلطان غیاس الدین اور ان کی والدہ ماں پاری خاتون میرل سے کہی گئے ہیں امیر کامگیری مر گئے تو کوپیک ان کی لشکر پر بھی قابض ہو جائے گا ریاست میں اس کی اہمیت اور اس کا لشکر مزید طاقتور ہو جائیں گے سیواز کے امیر حسام الدین سے ملے گیا تھا اس سفر کے اختتام پر یا تو کوپیکٹس دنیا میں رہے گا یا پھر ہماری جد و جہد جاری رہے گی سلطان غیاس الدین اور ان کی والدہ ماں پاری خاتون میرل سے کہی گئے ہیں امیر کامگیری مر گئے تو کوپیک ان کی لشکر پر بھی قابض ہو جائے گا ریاست میں اس کی اہمیت اور اس کا لشکر مزید طاقتور ہو جائیں گے سیواز کے امیر حسام الدین سے ملے گیا تھا اس سفر کے اختتام پر یا تو کوپیکٹس دنیا میں رہے گا یا پھر ہماری جد و جہد جاری رہے گی سلطان غیاس الدین اور ان کی والدہ ماں پاری خاتون میرل سے کہی گئے ہیں امیر کامگیری مر گئے تو کوپیک ان کی لشکر پر بھی قابض ہو جائے گا سلطان غیاس الدین اور ان کی والدہ ماں پاری خاتون میرل سے کہی گئے ہیں سلطان غیاس الدین اور ان کی والدہ ماں پاری خاتون امیر کامگیری مر گئے تو کوپیک ان کی لشکر پر بھی قابض ہو جائے گا ریاست میں اس کی اہمیت اور اس کا لشکر مزید طاقتور ہو جائیں گے سیواز کے امیر حسام الدین سے ملے گیا تھا اس سفر کے اختتام پر یا تو کوپیکٹس دنیا میں رہے گا یا پھر ہماری جد و جہد جاری رہے گی سلطان غیاس الدین اور ان کی والدہ ماں پاری خاتون میرل سے کہی گئے ہیں امیر کامگیری مر گئے تو کوپیک ان کی لشکر پر بھی قابض ہو جائے گا ریاست میں اس کی اہمیت اور اس کا لشکر مزید طاقتور ہو جائیں گے سیواز کے امیر حسام الدین سے ملے گیا تھا اس سفر کے اختتام پر یا تو کوپیکٹس دنیا میں رہے گا یا پھر ہماری جد و جہد جاری رہے گی سلطان غیاس الدین اور ان کی والدہ ماں پاری خاتون میرل سے کہی گئے ہیں امیر کامگیری مر گئے تو کوپیک ان کی لشکر پر بھی قابض ہو جائے گا ریاست میں اس کی اہمیت اور اس کا لشکر مزید طاقتور ہو جائیں گے سیواز کے امیر حسام الدین سے ملے گیا تھا اس سفر کے اختتام پر یا تو کوپیکٹس دنیا میں رہے گا یا پھر ہماری جد و جہد جاری رہے گی سلطان غیاس الدین اور ان کی والدہ ماں پاری خاتون میرل سے کہی گئے ہیں امیر کامگیری مر گئے تو کوپیک ان کی لشکر پر بھی قابض ہو جائے گا سلطان غیاس الدین اور ان کی والدہ ماں پاری خاتون میرل سے کہی گئے ہیں امیر کامگیری مر گئے تو کوپیک ان کی لشکر پر بھی قابض ہو جائے گا ریاست میں اس کی اہمیت اور اس کا لشکر مزید طاقتور ہو جائیں گے سیواز کے امیر حسام الدین سے ملے گیا تھا اس سفر کے اختتام پر یا تو کوپیکٹس دنیا میں رہے گا یا پھر ہماری جد و جہد جاری رہے گی سلطان غیاس الدین اور ان کی والدہ ماں پاری خاتون میرل سے کہی گئے ہیں امیر کامگیری مر گئے تو کوپیک ان کی لشکر پر بھی قابض ہو جائے گا ریاست میں اس کی اہمیت اور اس کا لشکر مزید طاقتور ہو جائیں گے سیواز کے امیر حسام الدین سے ملے گیا تھا اس سفر کے اختتام پر یا تو کوپیکٹس دنیا میں رہے گا یا پھر ہماری جد و جہد جاری رہے گی سلطان غیاس الدین اور ان کی والدہ ماں پاری خاتون میرل سے کہی گئے ہیں امیر کامگیری مر گئے تو کوپیک ان کی لشکر پر بھی قابض ہو جائے گا ریاست میں اس کی اہمیت اور اس کا لشکر مزید طاقتور ہو جائیں گے سیواز کے امیر حسام الدین سے ملے گیا تھا اس سفر کے اختتام پر یا تو کوپیکٹس دنیا میں رہے گا یا پھر ہماری جد و جہد جاری رہے گی سلطان غیاس الدین اور ان کی والدہ ماں پاری خاتون میرل سے کہی گئے ہیں امیر کامگیری مر گئے تو کوپیک ان کی لشکر پر بھی قابض ہو جائے گا ریاست میں اس کی اہمیت اور اس کا لشکر مزید طاقتور ہو جائیں گے سیواز کے امیر حسام الدین سے ملے گیا تھا اس سفر کے اختتام پر یا تو کوپیکٹس دنیا میں رہے گا یا پھر ہماری جد و جہد جاری رہے گی سلطان غیاس الدین اور ان کی والدہ ماں پاری خاتون میرل سے کہی گئے ہیں امیر کامگیری مر گئے تو کوپیک ان کی لشکر پر بھی قابض ہو جائے گا ریاست میں اس کی اہمیت اور اس کا لشکر مزید طاقتور ہو جائیں گے سیواز کے امیر حسام الدین سے ملے گیا تھا اس سفر کے اختتام پر یا تو کوپیکٹس دنیا میں رہے گا یا پھر ہماری جد و جہد جاری رہے گی سلطان غیاس الدین اور ان کی والدہ ماں پاری خاتون میرل سے کہی گئے ہیں امیر کامگیری مر گئے تو کوپیک ان کی لشکر پر بھی قابض ہو جائے گا ریاست میں اس کی اہمیت اور اس کا لشکر مزید طاقتور ہو جائیں گے سیواز کے امیر حسام الدین سے ملے گیا تھا اس سفر کے اختتام پر یا تو کوپیکٹس دنیا میں رہے گا یا پھر ہماری جد و جہد جاری رہے گی سلطان غیاس الدین اور ان کی والدہ ماں پاری خاتون میرل سے کہی گئے ہیں امیر کامگیری مر گئے تو کوپیک ان کی لشکر پر بھی قابض ہو جائے گا ریاست میں اس کی اہمیت اور اس کا لشکر مزید طاقتور ہو جائیں گے سیواز کے امیر حسام الدین سے ملے گیا تھا اس سفر کے اختتام پر یا تو کوپیکٹس دنیا میں رہے گا یا پھر ہماری جد و جہد جاری رہے گی سلطان غیاس الدین اور ان کی والدہ ماں پاری خاتون میرل سے کہی گئے ہیں امیر کامگیری مر گئے تو کوپیک ان کی لشکر پر بھی قابض ہو جائے گا ریاست میں اس کی اہمیت اور اس کا لشکر مزید طاقتور ہو جائیں گے سیواز کے امیر حسام الدین سے ملے گیا تھا اس سفر کے اختتام پر یا تو کوپیکٹس دنیا میں رہے گا یا پھر ہماری جد و جہد جاری رہے گی سلطان غیاس الدین اور ان کی والدہ ماں پاری خاتون میرل سے کہی گئے ہیں امیر کامگیری مر گئے تو کوپیک ان کی لشکر پر بھی قابض ہو جائے گا ریاست میں اس کی اہمیت اور اس کا لشکر مزید طاقتور ہو جائیں گے سیواز کے امیر حسام الدین سے ملے گیا تھا اس سفر کے اختتام پر یا تو کوپیکٹس دنیا میں رہے گا یا پھر ہماری جد و جہد جاری رہے گی سلطان غیاس الدین اور ان کی والدہ ماں پاری خاتون میرل سے کہی گئے ہیں امیر کامگیری مر گئے تو کوپیک ان کی لشکر پر بھی قابض ہو جائے گا سلطان غیاس الدین اور ان کی والدہ ماں پاری خاتون میرل سے کہی گئے ہیں امیر کامگیری مر گئے تو کوپیک ان کی لشکر پر بھی قابض ہو جائے گا ریاست میں اس کی اہمیت اور اس کا لشکر مزید طاقتور ہو جائیں گے سیواز کے امیر حسام الدین سے ملے گیا تھا اس سفر کے اختتام پر یا تو کوپیکٹس دنیا میں رہے گا یا پھر ہماری جد و جہد جاری رہے گی سلطان غیاس الدین اور ان کی والدہ ماں پاری خاتون میرل سے کہی گئے ہیں امیر کامگیری مر گئے تو کوپیک ان کی لشکر پر بھی قابض ہو جائے گا ریاست میں اس کی اہمیت اور اس کا لشکر مزید طاقتور ہو جائیں گے سیواز کے امیر حسام الدین سے ملے گیا تھا اس سفر کے اختتام پر یا تو کوپیکٹس دنیا میں رہے گا یا پھر ہماری جد و جہد جاری رہے گی سلطان غیاس الدین اور ان کی والدہ ماں پاری خاتون میرل سے کہی گئے ہیں امیر کامگیری مر گئے تو کوپیک ان کی لشکر پر بھی قابض ہو جائے گا اس کا لشکر مزید طاقتور ہو جائیں گے سیواز کے امیر حسام الدین سے ملے گیا تھا اس سفر کے اختتام پر یا تو کوپیکٹس دنیا میں رہے گا یا پھر ہماری جد و جہد جاری رہے گی سلطان غیاس الدین اور ان کی والدہ ماں پاری خاتون میرل سے کہی گئے ہیں امیر کامگیری مر گئے تو کوپیک ان کی لشکر پر بھی قابض ہو جائے گا ریاست میں اس کی اہمیت اور اس کا لشکر مزید طاقتور ہو جائیں گے سیواز کے امیر حسام الدین سے ملے گیا تھا اس سفر کے اختتام پر یا تو کوپیکٹس دنیا میں رہے گا یا پھر ہماری جد و جہد جاری رہے گی سلطان غیاس الدین اور ان کی والدہ ماں پاری خاتون میرل سے کہی گئے ہیں امیر کامگیری مر گئے تو کوپیک ان کی لشکر پر بھی قابض ہو جائے گا ریاست میں اس کی اہمیت اور اس کا لشکر مزید طاقتور ہو جائیں گے سیواز کے امیر حسام الدین سے ملے گیا تھا اس سفر کے اختتام پر یا تو کوپیکٹس دنیا میں رہے گا یا پھر ہماری جد و جہد جاری رہے گی سلطان غیاس الدین اور ان کی والدہ ماں پاری خاتون میرل سے کہی گئے ہیں امیر کامگیری مر گئے تو کوپیک ان کی لشکر پر بھی قابض ہو جائے گا ریاست میں اس کی اہمیت اور اس کا لشکر مزید طاقتور ہو جائیں گے سیواز کے امیر حسام الدین سے ملے گیا تھا اس سفر کے اختتام پر یا تو کوپیکٹس دنیا میں رہے گا یا پھر ہماری جد و جہد جاری رہے گی سلطان غیاس الدین اور ان کی والدہ ماں پاری خاتون میرل سے کہی گئے ہیں امیر کامگیری مر گئے تو کوپیک ان کی لشکر پر بھی قابض ہو جائے گا ریاست میں اس کی اہمیت اور اس کا لشکر مزید طاقتور ہو جائیں گے سیواز کے امیر حسام الدین سے ملے گیا تھا اس سفر کے اختتام پر یا تو کوپیکٹس دنیا میں رہے گا یا پھر ہماری جد و جہد جاری رہے گی سلطان غیاس الدین اور ان کی والدہ ماں پاری خاتون میرل سے کہی گئے ہیں امیر کامگیری مر گئے تو کوپیک ان کی لشکر پر بھی قابض ہو جائے گا ریاست میں اس کی اہمیت اور اس کا لشکر مزید طاقتور ہو جائیں گے سیواز کے امیر حسام الدین سے ملے گیا تھا اس سفر کے اختتام پر یا تو کوپیکٹس دنیا میں رہے گا یا پھر ہماری جد و جہد جاری رہے گی سلطان غیاس الدین اور ان کی والدہ ماں پاری خاتون میرل سے کہی گئے ہیں امیر کامگیری مر گئے تو کوپیک ان کی لشکر پر بھی قابض ہو جائے گا ریاست میں اس کی اہمیت اور اس کا لشکر مزید طاقتور ہو جائیں گے سیواز کے امیر حسام الدین سے ملے گیا تھا اس سفر کے اختتام پر یا تو کوپیکٹس دنیا میں رہے گا یا پھر ہماری جد و جہد جاری رہے گی سلطان غیاس الدین اور ان کی والدہ ماں پاری خاتون میرل سے کہی گئے ہیں امیر کامگیری مر گئے تو کوپیک ان کی لشکر پر بھی قابض ہو جائے گا ریاست میں اس کی اہمیت اور اس کا لشکر مزید طاقتور ہو جائیں گے سیواز کے امیر حسام الدین سے ملے گیا تھا اس سفر کے اختتام پر یا تو کوپیکٹس دنیا میں رہے گا یا پھر ہماری جد و جہد جاری رہے گی سلطان غیاس الدین اور ان کی والدہ ماں پاری خاتون میرل سے کہی گئے ہیں امیر کامگیری مر گئے تو کوپیک ان کی لشکر پر بھی قابض ہو جائے گا ریاست میں اس کی اہمیت اور اس کا لشکر مزید طاقتور ہو جائیں گے سیواز کے امیر حسام الدین سے ملے گیا تھا اس سفر کے اختتام پر یا تو کوپیکٹس دنیا میں رہے گا یا پھر ہماری جد و جہد جاری رہے گی سلطان غیاس الدین اور ان کی والدہ ماں پاری خاتون میرل سے کہی گئے ہیں امیر کامگیری مر گئے تو کوپیک ان کی لشکر پر بھی قابض ہو جائے گا ریاست میں اس کی اہمیت اور اس کا لشکر مزید طاقتور ہو جائیں گے سیواز کے امیر حسام الدین سے ملے گیا تھا اس سفر کے اختتام پر یا تو کوپیکٹس دنیا میں رہے گا یا پھر ہماری جد و جہد جاری رہے گی سلطان غیاس الدین اور ان کی والدہ ماں پاری خاتون میرل سے کہی گئے ہیں امیر کامگیری مر گئے تو کوپیک ان کی لشکر پر بھی قابض ہو جائے گا ریاست میں اس کی اہمیت اور اس کا لشکر مزید طاقتور ہو جائیں گے سیواز کے امیر حسام الدین سے ملے گیا تھا اس سفر کے اختتام پر یا تو کوپیکٹس دنیا میں رہے گا یا پھر ہماری جد و جہد جاری رہے گی سلطان غیاس الدین اور ان کی والدہ ماں پاری خاتون میرل سے کہی گئے ہیں امیر کامگیری مر گئے تو کوپیک ان کی لشکر پر بھی قابض ہو جائے گا ریاست میں اس کی اہمیت اور اس کا لشکر مزید طاقتور ہو جائیں گے سیواز کے امیر حسام الدین سے ملے گیا تھا اس سفر کے اختتام پر یا تو کوپیکٹس دنیا میں رہے گا یا پھر ہماری جد و جہد جاری رہے گی سلطان غیاس الدین اور ان کی والدہ ماں پاری خاتون میرل سے کہی گئے ہیں امیر کامگیری مر گئے تو کوپیک ان کی لشکر پر بھی قابض ہو جائے گا ریاست میں اس کی اہمیت اور اس کا لشکر مزید طاقتور ہو جائیں گے سیواز کے امیر حسام الدین سے ملے گیا تھا اس سفر کے اختتام پر یا تو کوپیکٹس دنیا میں رہے گا یا پھر ہماری جد و جہد جاری رہے گی سلطان غیاس الدین اور ان کی والدہ ماں پاری خاتون میرل سے کہی گئے ہیں امیر کامگیری مر گئے تو کوپیک ان کی لشکر پر بھی قابض ہو جائے گا ریاست میں اس کی اہمیت اور اس کا لشکر مزید طاقتور ہو جائیں گے سیواز کے امیر حسام الدین سے ملے گیا تھا اس سفر کے اختتام پر یا تو کوپیکٹس دنیا میں رہے گا یا پھر ہماری جد و جہد جاری رہے گی سلطان غیاس الدین اور ان کی والدہ ماں پاری خاتون میرل سے کہی گئے ہیں امیر کامگیری مر گئے تو کوپیک ان کی لشکر پر بھی قابض ہو جائے گا ریاست میں اس کی اہمیت اور اس کا لشکر مزید طاقتور ہو جائیں گے سیواز کے امیر حسام الدین سے ملے گیا تھا اس سفر کے اختتام پر یا تو کوپیکٹس دنیا میں رہے گا یا پھر ہماری جد و جہد جاری رہے گی سلطان غیاس الدین اور ان کی والدہ ماں پاری خاتون میرل سے کہی گئے ہیں امیر کامگیری مر گئے تو کوپیک ان کی لشکر پر بھی قابض ہو جائے گا سلطان غیاس الدین اور ان کی والدہ ماں پاری خاتون میرل سے کہی گئے ہیں امیر کامگیری مر گئے تو کوپیک ان کی لشکر پر بھی قابض ہو جائے گا ریاست میں اس کی اہمیت اور اس کا لشکر مزید طاقتور ہو جائیں گے سیواز کے امیر حسام الدین سے ملے گیا تھا اس سفر کے اختتام پر یا تو کوپیکٹس دنیا میں رہے گا یا پھر ہماری جد و جہد جاری رہے گی سلطان غیاس الدین اور ان کی والدہ ماں پاری خاتون میرل سے کہی گئے ہیں امیر کامگیری مر گئے تو کوپیک ان کی لشکر پر بھی قابض ہو جائے گا ریاست میں اس کی اہمیت اور اس کا لشکر مزید طاقتور ہو جائیں گے سیواز کے امیر حسام الدین سے ملے گیا تھا اس سفر کے اختتام پر یا تو کوپیکٹس دنیا میں رہے گا یا پھر ہماری جد و جہد جاری رہے گی سلطان غیاس الدین اور ان کی والدہ ماں پاری خاتون میرل سے کہی گئے ہیں امیر کامگیری مر گئے تو کوپیک ان کی لشکر پر بھی قابض ہو جائے گا اس کی اہمیت اور اس کا لشکر مزید طاقتور ہو جائیں گے سیواز کے امیر حسام الدین سے ملے گیا تھا اس سفر کے اختتام پر یا تو کوپیکٹس دنیا میں رہے گا یا پھر ہماری جد و جہد جاری رہے گی سلطان غیاس الدین اور ان کی والدہ ماں پاری خاتون میرل سے کہی گئے ہیں امیر کامگیری مر گئے تو کوپیک ان کی لشکر پر بھی قابض ہو جائے گا ریاست میں اس کی اہمیت اور اس کا لشکر مزید طاقتور ہو جائیں گے سیواز کے امیر حسام الدین سے ملے گیا تھا اس سفر کے اختتام پر یا تو کوپیکٹس دنیا میں رہے گا یا پھر ہماری جد و جہد جاری رہے گی سلطان غیاس الدین اور ان کی والدہ ماں پاری خاتون میرل سے کہی گئے ہیں امیر کامگیری مر گئے تو کوپیک ان کی لشکر پر بھی قابض ہو جائے گا ریاست میں اس کی اہمیت اور اس کا لشکر مزید طاقتور ہو جائیں گے سیواز کے امیر حسام الدین سے ملے گیا تھا اس سفر کے اختتام پر یا تو کوپیکٹس دنیا میں رہے گا یا پھر ہماری جد و جہد جاری رہے گی سلطان غیاس الدین اور ان کی والدہ ماں پاری خاتون میرل سے کہی گئے ہیں امیر کامگیری مر گئے تو کوپیک ان کی لشکر پر بھی قابض ہو جائے گا ریاست میں اس کی اہمیت اور اس کا لشکر مزید طاقتور ہو جائیں گے سیواز کے امیر حسام الدین سے ملے گیا تھا اس سفر کے اختتام پر یا تو کوپیکٹس دنیا میں رہے گا یا پھر ہماری جد و جہد جاری رہے گی سلطان غیاس الدین اور ان کی والدہ ماں پاری خاتون میرل سے کہی گئے ہیں امیر کامگیری مر گئے تو کوپیک ان کی لشکر پر بھی قابض ہو جائے گا ریاست میں اس کی اہمیت اور اس کا لشکر مزید طاقتور ہو جائیں گے سیواز کے امیر حسام الدین سے ملے گیا تھا اس سفر کے اختتام پر یا تو کوپیکٹس دنیا میں رہے گا یا پھر ہماری جد و جہد جاری رہے گی سلطان غیاس الدین اور ان کی والدہ ماں پاری خاتون میرل سے کہی گئے ہیں امیر کامگیری مر گئے تو کوپیک ان کی لشکر پر بھی قابض ہو جائے گا ریاست میں اس کی اہمیت اور اس کا لشکر مزید طاقتور ہو جائیں گے سیواز کے امیر حسام الدین سے ملے گیا تھا اس سفر کے اختتام پر یا تو کوپیکٹس دنیا میں رہے گا یا پھر ہماری جد و جہد جاری رہے گی سلطان غیاس الدین اور ان کی والدہ ماں پاری خاتون میرل سے کہی گئے ہیں امیر کامگیری مر گئے تو کوپیک ان کی لشکر پر بھی قابض ہو جائے گا ریاست میں اس کی اہمیت اور اس کا لشکر مزید طاقتور ہو جائیں گے سیواز کے امیر حسام الدین سے ملے گیا تھا اس سفر کے اختتام پر یا تو کوپیکٹس دنیا میں رہے گا یا پھر ہماری جد و جہد جاری رہے گی سلطان غیاس الدین اور ان کی والدہ ماں پاری خاتون میرل سے کہی گئے ہیں امیر کامگیری مر گئے تو کوپیک ان کی لشکر پر بھی قابض ہو جائے گا سلطان غیاس الدین اور ان کی والدہ ماں پاری خاتون میرل سے کہی گئے ہیں امیر کامگیری مر گئے تو کوپیک ان کی لشکر پر بھی قابض ہو جائے گا ریاست میں اس کی اہمیت اور اس کا لشکر مزید طاقتور ہو جائیں گے سیواز کے امیر حسام الدین سے ملے گیا تھا اس سفر کے اختتام پر یا تو کوپیکٹس دنیا میں رہے گا یا پھر ہماری جد و جہد جاری رہے گی سلطان غیاس الدین اور ان کی والدہ ماں پاری خاتون میرل سے کہی گئے ہیں امیر کامگیری مر گئے تو کوپیک ان کی لشکر پر بھی قابض ہو جائے گا ریاست میں اس کی اہمیت اور اس کا لشکر مزید طاقتور ہو جائیں گے سیواز کے امیر حسام الدین سے ملے گیا تھا اس سفر کے اختتام پر یا تو کوپیکٹس دنیا میں رہے گا یا پھر ہماری جد و جہد جاری رہے گی سلطان غیاس الدین اور ان کی والدہ ماں پاری خاتون میرل سے کہی گئے ہیں امیر کامگیری مر گئے تو کوپیک ان کی لشکر پر بھی قابض ہو جائے گا ریاست میں اس کی اہمیت اور اس کا لشکر مزید طاقتور ہو جائیں گے سیواز کے امیر حسام الدین سے ملے گیا تھا اس سفر کے اختتام پر یا تو کوپیکٹس دنیا میں رہے گا یا پھر ہماری جد و جہد جاری رہے گی سلطان غیاس الدین اور ان کی والدہ ماں پاری خاتون میرل سے کہی گئے ہیں امیر کامگیری مر گئے تو کوپیک ان کی لشکر پر بھی قابض ہو جائے گا ریاست میں اس کی اہمیت اور اس کا لشکر مزید طاقتور ہو جائیں گے سیواز کے امیر حسام الدین سے ملے گیا تھا اس سفر کے اختتام پر یا تو کوپیکٹس دنیا میں رہے گا یا پھر ہماری جد و جہد جاری رہے گی سلطان غیاس الدین اور ان کی والدہ ماں پاری خاتون میرل سے کہی گئے ہیں امیر کامگیری مر گئے تو کوپیک ان کی لشکر پر بھی قابض ہو جائے گا ریاست میں اس کی اہمیت اور اس کا لشکر مزید طاقتور ہو جائیں گے سیواز کے امیر حسام الدین سے ملے گیا تھا اس سفر کے اختتام پر یا تو کوپیکٹس دنیا میں رہے گا یا پھر ہماری جد و جہد جاری رہے گی سلطان غیاس الدین اور ان کی والدہ ماں پاری خاتون میرل سے کہی گئے ہیں امیر کامگیری مر گئے تو کوپیک ان کی لشکر پر بھی قابض ہو جائے گا ریاست میں اس کی اہمیت اور اس کا لشکر مزید طاقتور ہو جائیں گے سیواز کے امیر حسام الدین سے ملے گیا تھا اس سفر کے اختتام پر یا تو کوپیکٹس دنیا میں رہے گا یا پھر ہماری جد و جہد جاری رہے گی سلطان غیاس الدین اور ان کی والدہ ماں پاری خاتون میرل سے کہی گئے ہیں امیر کامگیری مر گئے تو کوپیک ان کی لشکر پر بھی قابض ہو جائے گا ریاست میں اس کی اہمیت اور اس کا لشکر مزید طاقتور ہو جائیں گے سیواز کے امیر حسام الدین سے ملے گیا تھا اس سفر کے اختتام پر یا تو کوپیکٹس دنیا میں رہے گا یا پھر ہماری جد و جہد جاری رہے گی سلطان غیاس الدین اور ان کی والدہ ماں پاری خاتون میرل سے کہی گئے ہیں امیر کامگیری مر گئے تو کوپیک ان کی لشکر پر بھی قابض ہو جائے گا ریاست میں اس کی اہمیت اور اس کا لشکر مزید طاقتور ہو جائیں گے سیواز کے امیر حسام الدین سے ملے گیا تھا اس سفر کے اختتام پر یا تو کوپیکٹس دنیا میں رہے گا یا پھر ہماری جد و جہد جاری رہے گی سلطان غیاس الدین اور ان کی والدہ ماں پاری خاتون میرل سے کہی گئے ہیں امیر کامگیری مر گئے تو کوپیک ان کی لشکر پر بھی قابض ہو جائے گا ریاست میں اس کی اہمیت اور اس کا لشکر مزید طاقتور ہو جائیں گے سیواز کے امیر حسام الدین سے ملے گیا تھا اس سفر کے اختتام پر یا تو کوپیکٹس دنیا میں رہے گا یا پھر ہماری جد و جہد جاری رہے گی سلطان غیاس الدین اور ان کی والدہ ماں پاری خاتون میرل سے کہی گئے ہیں امیر کامگیری مر گئے تو کوپیک ان کی لشکر پر بھی قابض ہو جائے گا سلطان غیاس الدین اور ان کی والدہ ماں پاری خاتون میرل سے کہی گئے ہیں امیر کامگیری مر گئے تو کوپیک ان کی لشکر پر بھی قابض ہو جائے گا ریاست میں اس کی اہمیت اور اس کا لشکر مزید طاقتور ہو جائیں گے سیواز کے امیر حسام الدین سے ملے گیا تھا اس سفر کے اختتام پر یا تو کوپیکٹس دنیا میں رہے گا یا پھر ہماری جد و جہد جاری رہے گی سلطان غیاس الدین اور ان کی والدہ ماں پاری خاتون میرل سے کہی گئے ہیں امیر کامگیری مر گئے تو کوپیک ان کی لشکر پر بھی قابض ہو جائے گا ریاست میں اس کی اہمیت اور اس کا لشکر مزید طاقتور ہو جائیں گے سیواز کے امیر حسام الدین سے ملے گیا تھا اس سفر کے اختتام پر یا تو کوپیکٹس دنیا میں رہے گا یا پھر ہماری جد و جہد جاری رہے گی سلطان غیاس الدین اور ان کی والدہ ماں پاری خاتون میرل سے کہی گئے ہیں امیر کامگیری مر گئے تو کوپیک ان کی لشکر پر بھی قابض ہو جائے گا اس کا لشکر مزید طاقتور ہو جائیں گے سیواز کے امیر حسام الدین سے ملے گیا تھا اس سفر کے اختتام پر یا تو کوپیکٹس دنیا میں رہے گا یا پھر ہماری جد و جہد جاری رہے گی سلطان غیاس الدین اور ان کی والدہ ماں پاری خاتون میرل سے کہی گئے ہیں امیر کامگیری مر گئے تو کوپیک ان کی لشکر پر بھی قابض ہو جائے گا ریاست میں اس کی اہمیت اور اس کا لشکر مزید طاقتور ہو جائیں گے سیواز کے امیر حسام الدین سے ملے گیا تھا اس سفر کے اختتام پر یا تو کوپیکٹس دنیا میں رہے گا یا پھر ہماری جد و جہد جاری رہے گی سلطان غیاس الدین اور ان کی والدہ ماں پاری خاتون میرل سے کہی گئے ہیں امیر کامگیری مر گئے تو کوپیک ان کی لشکر پر بھی قابض ہو جائے گا ریاست میں اس کی اہمیت اور اس کا لشکر مزید طاقتور ہو جائیں گے سیواز کے امیر حسام الدین سے ملے گیا تھا اس سفر کے اختتام پر یا تو کوپیکٹس دنیا میں رہے گا یا پھر ہماری جد و جہد جاری رہے گی سلطان غیاس الدین اور ان کی والدہ ماں پاری خاتون میرل سے کہی گئے ہیں امیر کامگیری مر گئے تو کوپیک ان کی لشکر پر بھی قابض ہو جائے گا ریاست میں اس کی اہمیت اور اس کا لشکر مزید طاقتور ہو جائیں گے سیواز کے امیر حسام الدین سے ملے گیا تھا اس سفر کے اختتام پر یا تو کوپیکٹس دنیا میں رہے گا یا پھر ہماری جد و جہد جاری رہے گی سلطان غیاس الدین اور ان کی والدہ ماں پاری خاتون میرل سے کہی گئے ہیں امیر کامگیری مر گئے تو کوپیک ان کی لشکر پر بھی قابض ہو جائے گا اس کا لشکر مزید طاقتور ہو جائیں گے سیواز کے امیر حسام الدین سے ملے گیا تھا اس سفر کے اختتام پر یا تو کوپیکٹس دنیا میں رہے گا یا پھر ہماری جد و جہد جاری رہے گی سلطان غیاس الدین اور ان کی والدہ ماں پاری خاتون میرل سے کہی گئے ہیں امیر کامگیری مر گئے تو کوپیک ان کی لشکر پر بھی قابض ہو جائے گا ریاست میں اس کی اہمیت اور اس کا لشکر مزید طاقتور ہو جائیں گے سیواز کے امیر حسام الدین سے ملے گیا تھا اس سفر کے اختتام پر یا تو کوپیکٹس دنیا میں رہے گا یا پھر ہماری جد و جہد جاری رہے گی سلطان غیاس الدین اور ان کی والدہ ماں پاری خاتون میرل سے کہی گئے ہیں امیر کامگیری مر گئے تو کوپیک ان کی لشکر پر بھی قابض ہو جائے گا ریاست میں اس کی اہمیت اور اس کا لشکر مزید طاقتور ہو جائیں گے سیواز کے امیر حسام الدین سے ملے گیا تھا اس سفر کے اختتام پر یا تو کوپیکٹس دنیا میں رہے گا یا پھر ہماری جد و جہد جاری رہے گی سلطان غیاس الدین اور ان کی والدہ ماں پاری خاتون میرل سے کہی گئے ہیں امیر کامگیری مر گئے تو کوپیک ان کی لشکر پر بھی قابض ہو جائے گا ریاست میں اس کی اہمیت اور اس کا لشکر مزید طاقتور ہو جائیں گے سیواز کے امیر حسام الدین سے ملے گیا تھا اس سفر کے اختتام پر یا تو کوپیکٹس دنیا میں رہے گا یا پھر ہماری جد و جہد جاری رہے گی سلطان غیاس الدین اور ان کی والدہ ماں پاری خاتون میرل سے کہی گئے ہیں امیر کامگیری مر گئے تو کوپیک ان کی لشکر پر بھی قابض ہو جائے گا ریاست میں اس کی اہمیت اور اس کا لشکر مزید طاقتور ہو جائیں گے سیواز کے امیر حسام الدین سے ملے گیا تھا اس سفر کے اختتام پر یا تو کوپیکٹس دنیا میں رہے گا یا پھر ہماری جد و جہد جاری رہے گی سلطان غیاس الدین اور ان کی والدہ ماں پاری خاتون میرل سے کہی گئے ہیں امیر کامگیری مر گئے تو کوپیک ان کی لشکر پر بھی قابض ہو جائے گا ریاست میں اس کی اہمیت اور اس کا لشکر مزید طاقتور ہو جائیں گے سیواز کے امیر حسام الدین سے ملے گیا تھا اس سفر کے اختتام پر یا تو کوپیکٹس دنیا میں رہے گا یا پھر ہماری جد و جہد جاری رہے گی سلطان غیاس الدین اور ان کی والدہ ماں پاری خاتون میرل سے کہی گئے ہیں امیر کامگیری مر گئے تو کوپیک ان کی لشکر پر بھی قابض ہو جائے گا ریاست میں اس کی اہمیت اور اس کا لشکر مزید طاقتور ہو جائیں گے سیواز کے امیر حسام الدین سے ملے گیا تھا اس سفر کے اختتام پر یا تو کوپیکٹس دنیا میں رہے گا یا پھر ہماری جد و جہد جاری رہے گی سلطان غیاس الدین اور ان کی والدہ ماں پاری خاتون میرل سے کہی گئے ہیں امیر کامگیری مر گئے تو کوپیک ان کی لشکر پر بھی قابض ہو جائے گا ریاست میں اس کی اہمیت اور اس کا لشکر مزید طاقتور ہو جائیں گے سیواز کے امیر حسام الدین سے ملے گیا تھا اس سفر کے اختتام پر یا تو کوپیکٹس دنیا میں رہے گا یا پھر ہماری جد و جہد جاری رہے گی سلطان غیاس الدین اور ان کی والدہ ماں پاری خاتون میرل سے کہی گئے ہیں امیر کامگیری مر گئے تو کوپیک ان کی لشکر پر بھی قابض ہو جائے گا ریاست میں اس کی اہمیت اور اس کا لشکر مزید طاقتور ہو جائیں گے سیواز کے امیر حسام الدین سے ملے گیا تھا اس سفر کے اختتام پر یا تو کوپیکٹس دنیا میں رہے گا یا پھر ہماری جد و جہد جاری رہے گی سلطان غیاس الدین اور ان کی والدہ ماں پاری خاتون میرل سے کہی گئے ہیں امیر کامگیری مر گئے تو کوپیک ان کی لشکر پر بھی قابض ہو جائے گا ریاست میں اس کی اہمیت اور اس کا لشکر مزید طاقتور ہو جائیں گے سیواز کے امیر حسام الدین سے ملے گیا تھا اس سفر کے اختتام پر یا تو کوپیکٹس دنیا میں رہے گا یا پھر ہماری جد و جہد جاری رہے گی سلطان غیاس الدین اور ان کی والدہ ماں پاری خاتون میرل سے کہی گئے ہیں امیر کامگیری مر گئے تو کوپیک ان کی لشکر پر بھی قابض ہو جائے گا ریاست میں اس کی اہمیت اور اس کا لشکر مزید طاقتور ہو جائیں گے سیواز کے امیر حسام الدین سے ملے گیا تھا اس سفر کے اختتام پر یا تو کوپیکٹس دنیا میں رہے گا یا پھر ہماری جد و جہد جاری رہے گی سلطان غیاس الدین اور ان کی والدہ ماں پاری خاتون میرل سے کہی گئے ہیں امیر کامگیری مر گئے تو کوپیک ان کی لشکر پر بھی قابض ہو جائے گا ریاست میں اس کی اہمیت اور اس کا لشکر مزید طاقتور ہو جائیں گے موسیقی 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 موسیقی